بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ان مائکندر رحمان کوکنگ ویلی اور آج میں آپ سے شیئر کروں گی رمضان مبارک کے لیے پٹاٹو بائٹس کی ریسپی جو آپ جھٹ پٹ بنا کے تیار کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے تو وقت ضائع کیے بینائے سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں میں نے لیے ہیں تین آلو اور یہ گرام میں 300 گرام ہیں تو سب سے پہلے ان آلووں کو پیل کر لیتے ہیں اور یہاں تینوں آلووں کو میں نے پیل کر لیا ہے اب باری آتی ہے ان کی کٹنگ کی تو اب ہم ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح اور میں یہاں پر ان کی رفلی کٹنگ کر رہی ہوں اسے کسی بھی شیئر میں کٹنگ کر سکتے ہیں تو تینوں آلووں کو میں نے یہاں پر رفلی کٹ کر لیا ہے اور ایک بڑے بول میں ڈال لیا ہے اور اب ان آلووں کو میں سادے پانی سے دو سے تین بار دھولوں گی تاکہ جو ان کا سٹارٹ چھے وہ نکل جائے اور اب ہم نے لیے ایک پتیلی اور اس میں ڈالیں گے آلو کیونکہ آلووں کو ہمیں کرنا ہے بوائل اور اب آلووں میں ڈال رہی ہوں پانی تقریباً تین گلاس اور اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون سالٹ اور سالٹ ایڈ کر کے اچھی طرح سے ایک باری سے ملا لیں گے اور فلیم کو ہم نے میڈیم کر دیا ہے اور اب ان آلووں کو کر دیتے ہیں کور تاکہ یہ اچھے سے بوائل ہو جائے تو دس سے پندر منٹ ہو گئے آلووں کو چیک کر لیتے ہیں اور دیکھیں آلو ہمارے بہت اچھی طرح سے ڈن ہو گئے ہیں اور اب ان سارے آلووں کو میں ایک بول میں نکال لوں گی سارے بوائل آلو کو میں نے بول میں نکال لیا ہے اور ان میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور اب ان آلووں کو کرنا ہے ہمیں میش آپ میشر سے بھی میش کر سکتے ہیں مگر میں یہاں اس کو میش کرنے کے لیے ایک فوق کا یوز کر رہی ہوں تو دیکھیں آلو ہمارے فوق سے کتنے اچھے سے میش ہو گئے ہیں اور میش کی ہوئے آلووں میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون بلیک پیپر پورڈر ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر ایڈ کریں گے اور اب اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹی بل سپون کون فلار تاکہ یہ اچھی طرح سے بائنڈ ہو جائیں اور چوپ کیا ہوا ہر دنیا ون ٹی بل سپون اور اب اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ سارے مسالے ہمارے آلووں میں اچھے سے مکس ہو جائیں تو یہاں پر میں نے کر لیا ہے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس اور اب میں اسے بال سے نکال لوں گی اور اگر آلو کا ڈو بال سے نکالتے وقت آپ کے ہاتھوں پہ چپکتا ہے تو آپ پہلے ہاتھوں کو ہلکا سا آئل سے گریز کر لیں یہ بالکل بھی نہیں چپکے گا اور اب میں اس کی ایک بال بنا لیتی ہوں اور بال بنانے کے بعد اب اسے کر لیتے ہیں ایکول پیسیز میں کٹ اسے اس طرح بال کی شکل میں بنا کے کٹ کرنے سے اسے آسانی سے ہمارے پاس ایکول پیسیز آ جاتے ہیں اور یہاں چار پیسیز میں سے میں نے ایک پیس لے لیا اور اب میں اسے کر رہی ہوں رول اور ایک رول کی شکل میں اسے دے دوں گی اور اس رول کی موٹائی تقریباً ایک انچ ہوگی اسی طرح سے میں باقی کے پیسیز کو بھی رول کر لوں گی اور یہاں پر میرے چار رول سیار ہو گئے ہیں اور یہاں پر میں نے لیا ہے ایک فوک تاکہ ہم پیٹاٹو بائیس پہ اپنے ایک ڈیزائن دے سکیں تو دیکھیں اس طرح سے میں لائٹ ہینڈ سے پریس کروں گی تاکہ میرے فوک کا جو نشان ہے وہ اس پہ اچھی طرح سے آ جائے تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی کے ساتھ ہمارا یہ ڈیزائن بن گیا ہے اور یہاں میں نے لیا ہے اس کرپر اس کو کٹ کرنے کے لیے اور اس طرح سے دیکھیں میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں تو دیکھیں جہاں ہمارے فوک کا ڈیزائن ختم ہو رہا ہے ہم اسے ایزیلی کٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح سے میں باقی کو بھی ڈیزائن کر کے کٹ کر لوں گی تو یہاں ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو چلتے ہیں اپنے نیکس سٹیپ کی طرح تو یہاں میں ایک ڈیزائن کو بال میں توڑ لوں گی اور اس میں ایڈ کر رہی ہوں پینچ آف سولٹ اور اب اسے ایک فوک سے بہت اچھی طرح سے میں بیٹ کر لوں گی یعنی پھینٹ لوں گی تو انڈا یہاں پر بیٹ ہو گیا ہے اچھی طرح سے تو اب میں ایک پٹاٹو بائس اٹھاؤں گی اور اب اسے کر لیتے ہیں انڈے میں ڈپ تاکہ یہ اچھی طرح سے انڈے میں کوڈ ہو جائے اور پھر اس کے بعد یہ ہے میرے ہوم میٹ بریٹ کرم تو اب میں اسے اچھی طرح سے بیٹ کرم میں کوڈ کر لوں گی چاروں طرف سے تو دیکھیں یہ کتنی اچھی طرح سے کوڈ ہو گیا ہے اور اسی طرح سے میں باقی کو بھی کوڈ کر لوں گی تو یہاں تمام پٹاٹو بائس میرے ریڈی ہو گئے ہیں اور کوڈ کرتے ٹائم آپ کو لگے کہ جو ڈیزائن آپ نے دیا ہے وہ ڈیزائن آپ کا ختم ہو گیا ہے یعنی کہ لائٹ ہو گیا ہے تو آپ اسے دوبارہ اسی پوائنٹ پہ بھی ڈیزائن دے سکتے ہیں جس طرح میں نے دیا ہے اور آپ ان پٹاٹو بائٹ پہ کوئی بھی ڈیزائن دے سکتے ہیں انہیں کسی بھی شیپ کا بنا سکتے ہیں تو آپ چلتے ہیں اسے فرائے کرنے کے لیے اور یہاں میں نے آئل کو کر لیا ہے میڈیم فلیم پہ پہلے ہی گرم اور اب اس میں شامل کر دیں گے اپنے پٹاٹو بائٹ پرائی ہونے کے لیے اتنے یہ یہاں پر فرائے ہو رہے ہیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور ہماری ریسپیس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ اس سے ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دیکھا آپ نے تھوڑی دیر فرائے کرنے سے یہ کتنے فلپی سے ہو گئے ہیں دونوں سائٹ سے یہ اچھی طرح سے گولڈن ہو گئے ہیں آپ اسے رمضان مبارک میں ٹی ٹائم میں بچوں کے لنچ باکس میں بنا کے آسانی سے کم وقت میں آپ اسے بنا کے دے سکتی ہیں اور یہ لو بجٹ ریسپی ہے اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئیے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں ملتی ہوں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ